بلیچن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور کچھ بات کر لیں گے تحریک انصاف کے رہنما فردوش عمیم نقوی کے حوالے سے جنہوں نے کہا کہ پچھلے دہائیوں میں ہمارے معاشرے کی تباہی کی وجہ ہماری خاموشی بنی اب ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی نصرہ سہرہ باسی بولی اسمبلی قوانین تو پاس کر دیتی ہے لیکن شہریوں کو آگاہی فراہم نہیں کرتی مقامی حکومتوں کو شامل کے بغیر قوانین کے بارے میں شعور کو جاگر کرنا م مقامی انجیوں کی جانب سے نیجی پروجیکٹس کی افتتاحی تقریب کراچی کے مقامی ہوتل میں منقض ہوئی تقریب سے خدا کرتے ہوئے اپوریشن لیڈر فردوش شمیم نقوی نے کہا کہ پچھلی دہائیوں میں ہمارے معاشرے کی تباہی کی وجہ ہماری خاموشی تھی اب ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی جو معاشرہ ہر وقت امن کی بات کرتا ہو اور اس معاشرے میں پچھلے دو دہائی میں جو کچھ ہوا وہ صرف اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے اس کی وجہ ہماری خاموشی ہے اگر ہم جب بھی کہیں زن دیکھتے اور اپنی آواز بلند کرتے تو ہمارے معاشرے کا یہ حال نہیں ہے میں قوسر عباس صاحب اور ان کے ادارے کا مشکور ہوں کہ آج اس موضوع کے اوپر گفت شنید کرنے کے لیے انہیں نے ہم سب کو مدھو کیا حکومت سندھ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے جی ڈی اے رہنمال نصرہ سہر عباسی اور ڈسٹرک چیئرمین ریحان حاشمی بولے اسمبلی قوانین تو پاس کر دیتی ہے لیکن شہریوں کو آگاہی فراہم نہیں کرتی نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درامت نہیں ہو رہا افسوس کے بلدیاتی داروں کو مضبوط نہیں کیا گیا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ لوکل سطح پر جتنے بھی آپ لوگ محنتیں کرتے ہیں بوٹ لے کر الیکشن لڑکے آتے ہیں لیکن آپ کو آپ کا اصل حق نہیں ملتا رائٹ نہیں ملتا جس کے تحت آپ اپنی گلی اپنے علاقہ ہے شہر ہے اس کو صاف کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کس طریقے سے اس کی دیولپمنٹ کرنی ہے تو یہ قوانین بھی آپ کو فائدہ دیں گے اور ایس ایس ڈیو کے ساتھ آپ کا انٹریکشن یقین مانے آپ کے کو ایک نئی آگای دے گا جس کے تحت آپ کے کام میں اور آپ کی جو نالج ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ ایک اچھے ایک یو سی لیول پر ایک تالکی لیول یا چیئرمن لیول پر جو بھی آپ کا ڈیزگنیشن ہے آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں نیشنل ایکشن پلان جب کنسٹرکشن کے مرحلے میں تھا تو اتفاق سے نیشنل اسیمبلی کے ممبر ہونے کے ناتے ہمارا میرا بھی انپورٹ رہا اس میں اور مختلف پولٹیکل پارٹیز کا جب انپورٹ تھا باوجود اس بات کے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ابھی تشکیل کر دیا گیا ہے جو بیس نکات پر مشتمل ہے بنیادی دور پر ان تمام نکات کو نیشنل اسیمبلی میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کیا گیا اور اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کیوں نیشنل ایکشنل پلان بنانے کی ضرورت پڑی ایک ایسا مانسٹر جو ہم نے تیار کیا تھا جس کی آبیاری ہم کر رہے تھے اور اس کی آبیاری کرتے کرتے وہ خاردار درخت کی شکل اختیار کر گیا اور جب اس خاردار درخت نے ہمیں ہی لہو لہان کرنا شروع کیا اور ایپی ایس کا سانیہ سے بڑھ کر میرے خیال ہے کہ گدشتہ دس سالوں میں کوئی ایسا بڑا سانیہ نہیں ہوا تب شاید ہمیں ہوش آیا کہ نیشنل ایکشنل پلان جیسی بھی کوئی چیز ہونی چاہیے جس میں نیکٹا کو فال کردار علا کرنے کی طرف راغب کرنا چاہیے جس میں مدرسہ ریفارمیشنز ہونی چاہیے جس میں نساب کا تائین ہونا چاہیے جس میں ریلیجیس ہارمونی کے بارے میں بات ہونی چاہیے جس میں میڈیا کے اوپر گلوریفائی کرنا کسی بھی غلط فعل کو روکنا چاہیے پیمرہ کے قوانین کو بننا چاہیے اور اس طرح کی بے شمار چیزیں تھیں خدا خدا کر کے نیشنل ایکشنل پلان کے اوپر جب کام ہوا تو حالانکہ میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ نیشنل ایکشنل پلان اس کی اصل روک کے مطابق ابھی بھی نہیں ہے نیجی پرویجیکٹس کی افتتاحی تقریب میں اپوزیشن لیڈر فردو شمیم نقوی جی ڈی اے رحمہ نصر سہر عباسی ایم پی اے راجہ آدھر سمیت ڈسٹرکٹ چیئرمین ریحان حاشمی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی کیمرامین شیراز مصطفی کے ساتھ احمد عساق میٹر ون نیوز کراچی